اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں عزا بطول امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹک ٹاک ہوں گے اچھا پہرے بچوں جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ میں اپنے چینل پر انگلیش رائٹنگ کٹ مارکر سے سکھا رہی ہوں تو آج اس کا لیسن نمبر فائیو ہے لیسن نمبر فور تک ہم نے لیٹر سکھی ہے جے تک لیسن نمبر ون میں ہم نے کٹ مارکر کا یوز سکھا تھا کہ کٹ مارکر کو کس طرح یوز کرتے ہیں سیکنڈ تھرڈ اور فورت میں ہم نے لیٹر سکھے تھے جو ہمارے جے تک کمپلیٹ ہو گئی ہیں آج ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیٹر سکھیں گے آج جو میں مارکر یوز کر رہی ہوں وہ یہ کٹ مارکر ٹیمپو کٹ مارکر ہے اس سے پہلے میں نے جتنا بھی مارکر یوز کیا ہے وہ 605 ماسٹر کلم مارکر تھا تو مارکر میں پاس ہتم ہو گئے تو میں نے سوچا آج اس سے ویڈیو بناتی ہوں یہ بھی سیم ویسا ہی لکھتا ہے اگر آپ کے پاس یہ والے کٹ مارکر نہیں ہیں تو آپ آن لین لے لیں اگر آن لین بھی آپ کو نہیں مل رہے تو کوئی بھی آپ کٹ مارکر کسی بھی کمپنی کا یوز کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آج ہم کے لکھیں گے آپ کو پتہ انگلیش کے لیے مارکر کو ہم نے اس طرح سیدھا پکڑنا ہے سوری الٹا پکڑنا ہے جو نپ کی ٹپ ہے وہ آپ کے لیفٹ ہینڈ سائیڈ کی طرف ہونی چاہیے جبکہ اردو کے لیے مارکر کو ہم سیدھا پکڑتے ہیں تو آج ہم انگلیش کا کام کر رہے ہیں اردو کے لیے میں الیدہ ویڈیوز بنا رہی ہوں وہاں سے آپ اردو کی رائٹنگ سیکھ سکتے ہیں تو آج ہم کیے لکھیں گے کیے لکھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیشہ جب بھی آپ نے مارکر سے کام کرنا سٹارٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے ٹپ یوز کرنی ہے تو ٹپ یوز کرتے ہو ہم کیے لکھتے ہیں پہلے ٹپ یوز کی پھر پورا مارکر اور یہاں سے ایک ڈیزائن بنایا ٹھیک ہے جے بھی ہم بالکل اس طرح لکھ رہے تھے اور پھر اس طرح اور اس طرح ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ڈیزائن میں یوز کر رہی ہوں سیم وہی ڈیزائن سے آپ وہ لیٹرز لکھیں آپ سمپل ڈیزائن بھی یوز کر سکتے ہیں سمپل کے بھی لکھ سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ والا لکھیں اگر میں سمپل کے لکھوں تو وہ بالکل سمپل پہلے آپ نے سمپل کی پریکٹیس کرنی ہے ٹھیک ہے جی اس طرح یہ سمپل کی ہے پہلے آپ اس کی پریکٹیس کریں پھر آپ اس کی پریکٹیس کریں اور جو سمال کی ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ چھوٹا کہ ہم اس طرح لکھیں گے لائن تو ہم نے والی یہ لائن آپ پریکٹیس کر لیں اس لائن کی کیونکہ آپ لائنٹر اے سے ہم نے لکھنا سٹارٹ کی ہے تو اس لائنگ کی تو آپ کی پریکٹیس ہو چکی ہوگی اور پھر آر کی طرح ہم کیے لکھیں گے ٹھیک ہے اور سمال کیے ایسا ہوتا ہے اور سمال کیے اگر سمپل لکھیں تو وہ سمپل اس طرح ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ ان کے کی پریکٹیس کر سکتے ہیں ان کے علاوہ اگر آپ کو کوئی اور ڈزائن آتا ہے اس کے بعد کے کے بعد ہم لکھتے ہیں 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 سمپل ٹپ use کرنا ہے ٹپ use کریں لکھتے ہیں لکھتے ہیں شیئر کیا جس میں نے آپ کو دکھایا کہ میری پہلے رائٹنگ کیسے تھی اور اب انگلیش کی رائٹنگ میں نے کس طرح سیکھی کتنے عرصے میں سیکھی اور کس سے سیکھی وہ سارا میں نے بتایا آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اس سے انشاءاللہ آپ بہت زیادہ انسپائر بھی ہوں گے اب چلتے ہیں جی نیکسٹ لیٹر کی طرف ایم دیکھیں یہ وہی لائن جو ہم شروع سے کے میں بھی لکھ رہے ہیں جے میں بھی لکھ رہے ہیں پھر ایم میں بھی وہ لائن آ رہی ہے ٹھیک ہے اور اب پھر آپ نے موٹا کر کے لکھنا ہے موٹا باریک اور پھر پورا مارکر جب آپ پریکٹس کرتے رہیں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گا کہاں سے ہم نے مارکر کو موٹا کرنا ہے کہاں سے ہم نے باریک کرنا ہے اور اگر ایم لکھیں سمال ایم تو یہ بس مارکر کو گھما کے ہم لکھیں گے تو یہ لکھا جائے گا اور کیپیٹل این بھی بہت آسان ہے جس طرح ہم نے ایم لکھا تھا وہی لائن جس کے ہم شروع سے پریکٹس کر رہے ہیں پورا مارکر اور پھر یہ سمپل این اور ایم میں ٹھیک ہے میں آپ کو تھوڑے ڈیزائنز والے پر لکھ کے دکھاتی ہوں جو تھوڑے بہت مجھے ڈیزائنز آتے ہیں وہ میں آپ کو لکھ کے دکھاتی ہوں اگر ہم تھوڑا ڈیزائن یوز کریں تو یہ اس طرح کر لیں گے ٹھیک ہے اگر آپ کو نام ایم سے یا کسی اور لیٹر سے سٹارٹ ہوتا ہے تو آپ اس لیٹر کے اچھے اچھے ڈیزائن سیکھ لیں اگر این ہم ڈیزائن والے لکھنا چاہیے یہ گلد ہو گیا پورا مارکر اس طرح لیں گے یعنی کہ یہ بس مارکرز کو گھمانے کا طریقہ ہے کہ آپ کس طرح گھما پھر آکے مارکرز کو لکھ رہی ہیں تو اگر آپ چاہیں تو آپ اس طرح کی پرکٹس کر کے اپنی پیپر پریزنٹیشن اور رائٹنگ کو اچھا کر سکتے ہیں اس سے ریلیٹیڈ ویڈیوز میرے چینل پر آتی رہتی ہیں پیپر پریزنٹیشن سے ریلیٹیڈ تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ اپنی رائٹنگ کو اور پیپر پریزنٹیشن کو بیسٹ کرنا چاہتے ہیں اور نیکسٹ ویڈیو کس چیز سے ریلیٹیڈ ہونی چاہیے نیچے کومنٹ کر کے بتائیں کیونکہ میرے ذہن میں کوئی آئیڈیا نہیں ہے نیکسٹ ویڈیو کا تو جو لوگوں کے کومنٹس آتے ہیں سٹوڈنٹس کومنٹ کرتے ہیں میں وہی ویڈیو بناتی ہوں تو آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے اگر آپ کے ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اور بس اپنا دھیر سارا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ